کہ رہے پتہ کرو تو آج جی ان کے کارڈ ہے ان کے بچوں کے کارڈ دو دو سال کے آگے ہیں ان کا چھے مینے کا دے دیا لیکن ہمارے ایک اور جانے والے ہیں یہ والی مسٹر کے ایک اور سال سے بھی ہوتی علیکم السلام بجن کیسے خریت ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جی سب مجھے یہ بتایا ہے میں بچے کا والد بات کر رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ دو سال کی اس سال کی کملے کا معلوم کرنا تھا کہ یہ اپنا سال سال کی کملے پورے ٹائم کی دے رہے ہیں اور یہ دو سال کی پورے ٹائم کی دے رہے ہیں یا کچھ کم کرتے ہیں سال سے سر آپ یہاں ترکی میں ہیں کیا جی سر میں ترکی میں ہوں ملکو ترکی میں ہوں مجھے آپ کا نمبر دیئے کسی نے کہ آپ لوگ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور کافی مسٹر ٹی آر سی وغیرہ کراتے ہیں سارا کرتے ہیں کہ پیسو کے پرابلم ہوتا اس میں بھی ہیلپ ہیلپ کر دیتے ہیں آپ نے کمپلیٹ انفرمیشن دی رکھی ہے نیٹ کے اوپر میرے پینل پر انفرمیشن ہے یہ ساری کہ اگر آپ ایک سال کا پلائے کرتے ہیں تو آپ کو کیا چارچز آئیں گے آپ دو سال کا پلائے کرتے ہیں تو آپ کو کیا چارچز آئیں گے تو سر ابھی ہمارے جاننے والے انہوں نے پلائے کیا انہوں نے دو سال کا پلائے کیا ان کو چھ مہینے کی کم لکھ دیتے ہیں ایسا کیوں چھ مہینے کا کم لکھ آئے ان کا ہاں چھ مہینے کا آگیا اور ان کے جو بچے ہیں ان کو دو دو سال کا دے دیا اور سب نے دو دو سال کی پلائے کی تھی اور جو ہے اپنا اور باقی ان کے جو اپنا فادر کا ہے ان کو چھ مہینے کی وہ اپنا چھ مہینے کی کم لکھ دیتے ہیں یہ کیوں ایسا اور پیسے دوسارے بڑے اور انہوں نے انشورنس کے دو سال کے پینتیس سو بڑے اور دو آزار کچھ اس کی فیز بھری ہے باقی دو سو انہوں نے جو بندہ جو کر رہا تھا اس نے لیے تو آپ نے جا کے پوچھا نہیں انہوں نے امیگریشن آفس میں کیا ہوا کیوں انہوں نے لیے دو سال کی تو میں سر آپ سے انفرمیشن لینے کا یہ تو مقصد ہے کہ آپ بتائیں اب ہم کیا کیا جائے ان کو میں کیا بولوں کہ بھئی اب آپ یہ کریں ان کو تو جو چھ مہینے کی مل گئی ہے فیلحال وہ چھ مہینے کی رکھیں اور اس چھ مہینے کے اندر اپنی وہ پروپرلی ٹائز بیلڈ کریں یہ کمپلیٹلی بیس کر رہا ہوتا ہے آپ کی فائننشل سٹریند کے اوپر پہلے تو یہ جسٹ گفٹ میں ہی مل جاتی تھی آج کل کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہے تو سننے میں بہت زیادہ آ رہا ہے ریجیکشن کا انہوں نے فائننشل اپنے ڈاکومنٹ سپیٹ کیے تھے ساتھ میں ہاں سارے ہر ڈاکومنٹ لگایا ہے سارے لگایا ہے جو ان کی سال کی جو رینویل تھی اس کی بھی ڈاکومنٹ لگایا ہے سب کو لگایا ہمارے جاننے والے سارا کچھ انہوں نے کیا فیز بھی بڑی ہر چیز کی سارا کیا جمع کریا ہے بینک اسٹیٹمنٹ لگائی فنڈز لگائے کتنے ان کی جیب میں ہیں نہیں فنڈمنٹ نہیں لگایا بس ان کے جو پتہ نہیں کوئی جاننے والے ہیں کسی سے انہوں نے فائل تیار کرائی تھی اپنا تیار کرائی تھی ان کی فیزے واشر جو بڑا تھا انشورنس کے پہتیس سو بڑے تھے ان کے اس کے پر لکھا ہوا تھا انشورنس پہ انہوں نے مجھے ڈاکومنٹ میں بھی بھیجے ہیں اور جو دو ہزار ایک سو کچھ اربس کی دو سال کی فیز گئی وہ بھی سارا واشر تھا ان کے پاس ہر چیز تھی جو گورمنٹ کو پے کیا ہے سارے پیپر لگائے ہیں سب ڈاکومنٹ ہیں ان کے بچوں کے دو سال کے آگئے ہیں ان کے والد کا چھے مہینے کا دے دیا آپ نے جس بندے کے تھروں یہ کام کروایا تھا اس بندے سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ سارے پیسے لے کے یہ کام کروایا تھا تو ان سب کے دو سال کے لگ گئے ان کے والد کا چھے مہینے کا کیوں لگا آپ نے اس سے پوچھا بھائی وہ کہہ رہا ہے میری بات ان سے ہمارے جانے والے ان سے بات دی ہوئے جی گورمنٹ کا معاملہ ہے ساری فیزے تو گورمنٹ کے اندر کے ہم نے اپنے سرویش چاہتے ہیں انشورنس میں جتنی فیز آ رہی ہے وہ اس میں پہتے سو آ رہی تھی تو گورمنٹ اس کا جو وچھا رہا ہے انہوں نے پے کیا وہ در وہاں پہ تو اس کا اکیس سو کچھ آ رہا ہے وہ بھی اس کے درش ہو رہا ہے دو سو سے سویش چارجی انہوں نے اپنے لیے باقی گورمنٹ میں سارا کہہ کہہ رہے ہیں گورمنٹ میں depend کرتا ہے وہ کسی کو چھے مینے کی دے رہے ہیں کسی کو سال کی دے رہے ہیں کسی کو دے نہیں رہے کسی کو تین مینے کی دے رہے ہیں اگزیکلی آج کل تو ویسے ایسا ہی ہو رہا ہے کسی کو دے رہے ہیں کسی کو نہیں دے رہے لیکن اگر آپ اپنا پرپس آف ویسٹ ان کو فارم ملا تھا یا ابھی کب اپلائی کیا تھا انہوں نے سار انہوں نے بیس پہلے اپلائی کیا تھا ان کا آج ہی کارڈا ہے تو ان مرے پال کے آیا تو آپ کا یہ نمبر مجھے کسی نے دیا میں نے کہا دو مجھے میں نے اس سے بولا میں نے ایک جاننے والے میں ان سے بات کرتا ہوں انفرمیشن لیتا ہوں کہ ریئر پتہ کرو تو آج جی ان کے کارڈ ہے ان کے بچوں کے کارڈ دو دو سال کے آگے ہیں ان کا چھے مینے کا دے دیا لیکن اور فیصے سب کی دو دو سال کی بڑی ہیں اچھا یہ یعنی کہ یہ جو انشورنس کے پیسے ہوتے ہیں ایج کے حساب سے جاتے ہیں انشورنس کے پیسے تو ایج کے حساب سے جاتے ہیں جی سر تو میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ کا نام کیا سر میرا نام شیراز ہے اچھا شیراز بھائی مجھے یہ بتائیں جو ان کے جو والد کا چھے مینے کا دے دیا ہے اس کا اب کیا حال ہے وہ چھے مہینے تک کا رکھیں اور دین چھے مہینے بعد اپنا رینیو کروالیں یہ ان کا پہلے کیا سر انہوں نے نہیں پہلے نہیں دیا سر دوسرا تی آر چیتا ان کا پہلے تو سال سال کے دن کے سب کے ابھی انہوں نے سب کے سب کے دو دو سال کے دو دو سال کے پہلے کیے تھے یہ اچھا ہاں تو ابھی زہرے فیصے بھی انہوں نے دو دو سال کی پہلے ہیں سارا کچھ کیا ہر چیز کیا ہے تو وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم کیا کریں بھائی کس طرح کریں تو شیراز بھائی کارٹ کیوں دے دیا کس لحظ سے دے دیا اگر اگر کارٹ بچوں کو بھی ان کے دیتے تو یہ چھے مینے کا دیتے انہوں نے ایک ساتھ چمہ کر آیا تھا سب کا بچے چھوٹے ہی ہیں بچے 18 سال سے اوپر ہیں 18 سال سے اوپر ہیں اچھا بچے 18 سال سے اوپر ہیں اور ان کی ایج کیا ہے اب جو ان کے بچوں کی ایک کی ایک ہے 20 سال ایک ہی ہے 18 سال ایک ہی انیس سال اب جو انڈر ایج ہیں ان کے اب زہرہ ان کے فادر کو جو ملا چھے مینے کا اب جو انڈر ایج ہیں ان کے دو بچے ان کے کارٹ بھی سمیٹ ہیں ابھی نہیں آیا وہ جو وہ لیٹ جمع ہو ہیں تو وہ کوئی اپنا نوٹک کا جو اپنا نوٹک کا پیپل لگنا تو انکا بتا رہے تھے کچھ کرنا تھا لیکن آپ ان کے فادر کو جب چھد مینے کا ملے تو انڈر ریجز کے ان کو بھی چھے مینے کا ملے گا پھر تو یقین ہے ان کا دو سال کا تو نہیں ملے گا ان کا تو چھے مہینے کا ملے گا آپ زہرے فادر کے یہ سی دیکھیں گے نا زہرے انڈر ریجز تو فادر کے اس سی دن ہے ایک ملے گا تو اس کا کیا حال ہے سارم اس کا کیا حال ہے شراس بھائی اس کا حل تو بھائی یہی ہے کہ فیلحال جو مل رہے ہیں ان کی کوئی بزنس ٹائز ہیں کوئی کسی قسم کا کوئی ان کی ان کی پروپٹی ہے سر ان کی میرے جو جاننے والے ان کی یہاں پہ پروپٹی کو نہیں لے گی ان کا بینک بلنس اکون میں اچھا ہے ٹھیک ٹاک پیسہ پڑھا رہا تھا ان کی اکون میں بھی تو دکھاتے لگاتے اس کے ساتھ ہاں وہ نہیں وہ نہیں لگایا نا اب جن سے انہوں نے کرایا انہوں نے بولا اس کی سٹیڈمنٹ کی زورت ہی نہیں ہے سٹیڈمنٹ لگتی نہیں ہے ان سے شراز میں ان سے ان کی بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں ان کو کہ جی وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کا معاملہ یا تو آپ جہاں سے جا فاتح سے کروایا تھا انہوں نے فاتح پہ جائیں وہاں جا کے معلوم کریں کہ بھائی انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے یعنی وجہ کیا ہے تو وہاں جا کے کوئی افیسے سے بات کریں نہیں وہ ابھی تک نہیں گئے نا تو میں نے بولا میں نے صبر کریں میں ان سے بیرے پاس نمبر آیا میں ان سے معلوم کرتا concert ہوں وہاں جی گورنمنٹ کا معاملہ گورنمنٹ چاہیے تین مینے buraya نہ دے چاہے اس کے نہ شیمین کا دے چاہے سال کا دے چاہے نہ دے اب کسی کو رجیٹ کر رہے ہیں کسی کو دے رہے ہیں کسی کو نہیں دے رہے ہیں تو میں نے کہا تو میں نے ان کو بولا وہاں انہوں نے بولا کہ کی أمیل فیملی کے پورے انہوں نےc کیے تھے وہ کہہ رہے جی فیملی کے پلائی کیے تو اب اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہم نے تو اپنے فیسر دو سو دو سو اپنا لیرہ لیے باقی تو گورمنٹ کے ساتھ میں گئے سارا پھر ہم معلوم کر سکتے ہیں سارا انہوں نے واشر سارے مجھے بھیجے ہر چیز بھیجے ہیں انشورنس کے پیبر بھیجے ہیں جو واشر جو گورمنٹ کے اس میں گئے ہیں جو انشورنس جو لگتی اور باقی دو سال کے دو ہزار ایک سو کچھ ان کی فیز گئی ہے اب وہ بچارے پریشان ہو رہے ہیں اب اس کا کیا حال ہے مجھے بتائیں کیا کیا رہے ہیں اس کو یا میں ان کو بھولوں جس سے آپ نے کرایا ہے انہوں سے بات کریں وہ کی راستہ نکالیں بھر ظاہر سی بات ہے جس نے آپ کا پروسس کروایا ہے وہی ایکچولی بتائے گا کہ ایسا ہوا کیا لیکن بارحال اس کے بھی ہاتھ میں کوئی نہیں ہے جس نے آپ سے پیسہ لیا جس نے آپ سے پیسہ لیا اس نے تو اپنا کام کر کے پروسس کر کے آپ کے ہاتھ میں پکلا دیا کہ بھائی میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے یہ میراؑ کوئی ہو جزی نہیں ہے اب آپ جانے آپ کا کام جانے ہاں اس نے سارے ڈاکومنٹ ہکٹے کرا کے سارا کر کے فیسے بڑھ کے اپنی دو سوچ نہیں ہے صرف چارچ گیا ان سے ان کو انہوں نے فائل دے دی دی وہ جا کے انہوں نے فاتح میں جا کے جمعا جمعا تو اب اس کا کام تو ختم ہو گیا اب اس کے بعد تو اب آپ جانے اور گورنمنٹ جانے تو اب یہ ہے کہ میں ان کو بولوں امیگریشن جائیں وہاں جا کے بات کریں وہاں جو آفیسر بیٹھا ہوا ہے بلکل وہاں جو آفیسر بیٹھا ہوا ہے اس سے جا کے بات کریں جس کو زمان آتی ہو جس کو زمان آتی ہو یہ کیا چیز ہے مسٹیک ہوئی ہے جب بچوں کو دو دو سال کا دے دیا تو ان کو چیمینے کا کیوں دیا آپ یہی رہتے ہیں سر میں تو یہ ہی ہوتا ہوں اپ رہا ہوتے ہیں سر میں سے آپ پہ اپنا جو ہے گرمنٹز کا کام ہے یہاں پہ آپ کا کام ہے جی سر gonna is igi نہیں ورلپ مرنڈ نہیں ہے او بس ایمیر کام ہے یہاں بھی میرے کام ہے ورلپ مرنڈ نہیں ہے میرے پاس اچھا تو آپ کی یہاں کمپنی ریجسٹر ہے جی validated ورس کا ورس اchlossen ہماری پوریوس ہے کم منی اکونٹ بھی ہے بسن اکونٹ بھی ہے سب کچھ ہے مرے پاس دو دو سال کے کارڈ ہیں آچھا میرے پاس یہ آپ کو دو دو سال کی کارڈ کے اسی ملے تھے سر میں نے بھی اپنا میں نے بھی رینویر کروایا تھا سال سال کے تے دو سال کی مجھے کارڈ ملک رینویر کروایا تھے کارڈ آگے تھے یہ وہا تھا سر وہ بچائے پریشان ہو رہے ہیں میں نے کہا میرے ایک جاننے والے ہیں میں ذرا پتا کر لے دوں بھائی بجی کسی نے مجھے آپ کے دیا تا نمبر تو میں نے بچوں کو بولا ذرا ایٹ کرو ذرا بیٹا یہ اٹھائیں تو میری بات دوں گا ان سے میں شوالوں پوچھوں میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس کا یہ حل یہی ہے ان کو برو امریکشن چلے جائے کسی کو جس کو زمان آتی ہو تاکہ جا کے پوچھیں گے تو سینا یہ وجہ کیا ہے کیوں دیا انہوں نے ایسا چھے میرے کا کیوں دیا جا کے پوچھ لیں بلکل وہ جو انفرمیشن دے سکے وہ انفرمیشن دے دیں گے وہ کہ بھائی یہ کیا ہے کیوں چھے مہینے کا کیوں ہے باقی اگر فیس مل سکتی ہے واپس تو مل جائے گی انچورنس تو دو سال کا بھرا ہے تو دو سال تک انچورنس وہ ویلیڈ رہے گا وہ تو ویلیڈ رہے گا باقی اکیس سو کچھ انہوں نے فیس بھری سارے واؤچر ہیں ان کے پاس جو انہوں نے اکیس سو واؤچر میں فیس بھری ہے اس میں سے اگر وہ کوئی ریمبرز کریں گے پیسے واپس دیں گے تو وہ واپس دے دیں گے نہیں تو پھر وہ ہے نہیں تو یاد تو اس کو کارڈ کو مشتی ہوگی تو کیسل کریں دو سال کا دے پر آپ مجھے ویسے اچھے اور سمجھدار انسان لگ رہے ہیں آپ خود ان کے ساتھ جائیں سر میں چلا جاتا ہوں مسئلہ نہیں ہے آپ بلکل جو سوالہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ ان سے پوچھئے گے سوالہ آپ ان کا پاسپورٹ دیکھیں ان کا پاسپورٹ ویلیڈ ہے ابھی دو تین سال تک کے لیے جی سر ان کا پاسپورٹ ویریڈ ہے ان کا پاسپورٹ دوہزہ چھویس کے انڈ تک ہے پاسپورٹ ویریڈ ہے ان کا اچھا 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 صحیح ہمارے ایک اور جانے والے ہیں یہ والی مسٹریک ایک اور سبھی ہوتی ہمارا ایک جانے والا ہے مصرح میرے بیٹے کا دوست ہے وہ ابھی آیا تھا یہاں پہ تو اس کو پتہ نہیں لگا اس نے ایک سال کا کاڈ اپلائی کر دیا لیکن اس کا تین مہنے بعد پاسپورٹ ختم ہو رہا تھا اس کو جو سال کے وجہ تین مہنے کا اپنا کملک دے دیا کیونکہ اس کا پاسپورٹ ختم ہونا تھا جی 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 ایسے ہی ہوتا ہے ہاں پاسپورٹ جو ویریڈ ہے بارہ انہوں نے انہوں کو کوئل کرنے لگا تھا بارہ مسٹریک ہوئی ہے کہ انہوں نے کہیں میں نے انہوں کو یہ بولیا امیگریشن بھائی کل کا فہم رکھ لیں میں ساتھ چلتا ہوں تاکہ آپ کا مسئلہ نہ ہو جائے وہاں چل کے بات کر لیتے ہیں کہ کوئی وجہ تو بتائیں گے نا کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے کہ بچوں کو انہوں کو دو دو سال کے دے دی ہے اور انہوں کو چھین میرے کا دے دیا صحیح 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 چلیں اللہ تعالیٰ آفیت فرمائے اللہ خیر فرمائے سر آمیر میرا نام ہے آج ٹھیک ہے آمیر میرا نام ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانبے بہت شکریہ آپ نے انفرمیشن دی میں نے کہا پتا کر لوں کیونکہ ہوتا ہے نا مجھے کیا کر رہے ہیں میں معلومات کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں ان سے بات کرتا ہوں یا میں کل کا کوئی ٹیم لگتا ہوں میں بوتا ہوں میں ساتھ چلتا ہوں میں ساتھ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے سر یہ آپ کی جو کال ہے نا یہ کال ریکارڈڈ ہے جی 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 ٹھیک ہے میں اس کو اس میں ڈال تو ہوں نا نیٹ کے اوپر چینل میں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے ہاں سر مسئلہ نہیں نو پرابلم ڈال دیں آپ چینل میں ڈال دیں چینلیں اوکے جی ٹینکیو اللہ حافظ ٹینکیو جی ٹینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ